موسیقی 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 برکت لے کر آیا ہے میں نے ان اگلے پندرہ بیش منٹوں میں اس برکت کو حاصل کرنا ہے میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کے ساتھ کلام شیئر کیا تھا کہ جس طرح ہم ہر دفعہ دعا عربانی میں یہ دعا کرتے ہیں کہ جیسے تھی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی اس زمین پر بھی ہو تو خدا کی مرضی تو یہ ہے کہ ہم اس کے کلام سے برکت پائیں اس وقت جو ہم دعا کریں گے وہ یہ ہے کہ جیسی اس کی مرضی ہے ویسی ہی وہ مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو دوسری بات ہم سب چونکہ اس دنیا میں رہتے ہیں تو بہت ساری جشمانی اور روحانی پریشانیاں تکلیفیں بہت سارے دکھ بہت سارے ہمارے فیوچر پلانز ہمارے ساتھ اس وقت ہیں بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں گی اس کے علاوہ بہت ساری ایسپریشنز ہوں گی جو ہم چاہتے ہیں ہماری پوری ہو میں صرف آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ان پندرہ بیس منٹ کے لیے ان سب چیزوں سے اپنا پیچھا چھوڑائیں ہماری برکت حاصل کرنے میں ہماری بے ایمانی اور ہماری پریشانی ایک کور وجہ بنتی ہے تو ہم اس وقت دو چیزوں کے لیے دعا کریں گے کہ جو خدا کی مرضی ہے وہ ہماری لیے اس وقت پوری ہو کہ ہم اس کے کلام سے برکت حاصل کریں اور دوسری یہ جو میں ہر دفعہ جس طرح درخواست کرتا ہوں کہ اگلے پندرہ بیس منٹ ہماری زندگی میں ایک لائف چینجنگ سپین آف ٹائم ہو اگلے پندرہ بیس منٹ ہم جو برکت حاصل کریں یا ہم جو کلام کا حصہ سیکھیں وہ ایسا ہو جس سے ہماری زندگی تبدیل ہو جس سے ہم روحانی طور پر بڑھیں جس سے ہم جشمانی برکتیں بھی حاصل کریں اور اس سے بڑھ کر روحانی برکتیں بھی حاصل کریں تو ہم صرف دو منٹ کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اپنے آپ کو ریلیکس کریں اور اپنے آپ کو اس کلام کی برکت کے لیے تیار کریں جو بھی تھوٹ اس وقت آپ کے ذہن میں ہے جو کہ کلام کے علاوہ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ذہن سے ہٹائیں اپنے ذہن کو صرف خدا کے کلام کی طرف مرخوض کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے جسم اپنے دل اپنے ذہن کو یہ احساس دلائیں کہ اس وقت میں خدا کی آواز سننے کے لیے یہاں موجود ہوں جو بھی کلام مجھ تک پہنچے گا وہ میری ضرورت کے مطابق ہوگا آج اگر یہ کلام مجھ تک پہنچ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس کلام کی ضرورت ہے اور یہ کلام اس وقت مجھے یہاں برکت دینے کے لیے دیا جا رہا ہے اپنے آپ کو اس بات کے لیے کنونس کریں کہ خدا مجھے اس وقت اس کلام کے وسیلے سے برکت دینے کے لیے یہاں موجود ہے اور جب میں اس کلام کو اپنی پورے دھیان کے ساتھ اپنے پوری دل اور دماغ اور اپنی ساری حاضرمندی کے ساتھ یہاں سنوں گا تو یہ لازم ہے کہ جو برکت میرے لیے آج لکھی گئی ہے وہ مجھے حاصل ہوگی اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ جس خطا کی یا جس گناہ کی نشاندہی خدا آج اس کلام کے وسیلے سے کرے گا میں اس گناہ کو چھوڑوں گا اپنے آپ کو اس چیز کے لیے کنونس کریں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ جس برکت کی آج نوید مجھے ملے گی میں اس کو ایمان کے ساتھ ایکسپٹ کروں گا اور اس برکت کو حاصل کروں گا اپنے آپ کو اس بات کے لیے کنونس کریں کہ وہ برکت میری کرنٹ حالت سے مجھے روحانی طور پر بھی اور جشمانی طور پر بھی آگے لے کے جائے گی اپنے آپ کو کنونس کریں اب اس بات کے لیے تیار ہوں کہ اس وقت خدا کا کلام میرے لیے اور میری زندگی کے لیے مجھے سنایا جا رہا ہے خدا انہم سب کو برکت دیں آمین ہم خدا کے کلام کے پڑھنے سے آج کے اس میسج کا آغاز کریں گے اور خدا کا شکر ہے کہ خدا کے خادم نے ہمیں پچھلے دنوں میں معرفت سے بھرپور کلام ہمیں دیے اور ہم نے اس سے بڑی برکت حاصل کی اور خدا کا شکر ہے کہ خدا اپنے خادم کے وسیلے سے ان ٹاپکس کو جو نورملی ہمیں اور کہی سننے کو نہیں ملتے وہ خدا ہمیں یہاں اپنے خادم کے وسیلے سے وہ حکمت وہ علم وہ معرفت ہم تک پہنچاتا ہے اور وہ ہمارے لیے باعث سے برکت ہوتی ہوں آج میں جس جب میں پچھلی ہفتے کلام سن رہا تھا تو ایک خیال میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ایک ایسے ایونٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہ پوری دنیا کو انگولف کر رہا ہے اور بہت بڑی سیرمنی ہے اور بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اور بہت بڑے بڑے اس میں نام ہیں اور بہت پیسہ خرچ کیا گیا ہے میں پاکستان میں ایک شخص جو کہ شاید ان لوگوں کے لیے میٹر نہیں کرتا یا میری سوچ یا میرا اس تھوٹ پروسس شاید ان کے لیے اتنا میٹر نہیں کرتا لیکن میرا یہ تھوٹ پروسس میرے خدا کے لیے میٹر کرتا ہے میں اس پورے انیلیسس سے کیا سیکھتا ہوں میں اس پورے انیلیسس سے کیا سوچتا ہوں اور میں کس طرح سے اپنے دل میں اس ساری چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں اس سے شاید ان لوگوں کا جن کا نام یہاں لیا گیا ہے شاید اتنا ویلیو نہ کرے لیکن میرے خدا کے سامنے میری یہ تھوٹ میرا یہ ریزولف اور میرا یہ جذبہ میٹر کرتا ہے اور میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے تو اس کے حوالے سے جو گواہی میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہوں لیکن جب سیمیل نے یہ میسیج مجھے فورڈ کیا تو کئی مہینوں کے بعد میں نے اپنے فیس بک پہ یہ پوسٹ شیئر کی جو سیمیل نے میسیج کیا تھا وہ اپنے وال پہ میں نے اس کو پوسٹ کیا اس کے پیچھے کا تھوٹ پروسس کیا تھا کہ االدو میری ایک وال شاید اتنا امپیکٹ نہ کریئٹ کریں لیکن جو میرا پارٹ ہے جو میرا حصہ ہے جو کام مجھے کرنا ہے وہ کم از کم میں ادا کروں یہی وہ تھوٹ ہے جو آپ کے ذہن میں ہر وقت ہونی چاہیے اسی حوالے سے ہم کلام کو بھی سیکھیں گے کہ ہم میں سے ہر ایک جو اس کے نام سے کہلاتا ہے ہمارے جو رسپونسیبیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی خوشکبری کو پھیلائیں اس کی گواہی دیں تو وہ کچھ خدا کے خادم ہیں جو آپ کو پلپٹ سے خدا کا کلام سناتے ہوئے اس کی خدمت کو پورا کرتے ہوئے ملیں گے لیکن صرف یہی وہ لوگ نہیں ہیں جن کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے ہم میں سے ہر ایک جو یہاں موجود ہے وہ اتنا ہی گواہ ہے جتنا خدا کا خادم ہے جتنا بھائی البرٹ ہے یا جتنا میں ہوں یا اور جتنے خادمین جو اس پلپٹ سے خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں تو جتنا بڑے خادم کا آپ نام لے خدا کی نظر میں آپ کی روح کی بھی اتنی ہی امپورٹنس ہے جتنی کچھ بڑے خادم کی ہے اگر اس کی اتنی ہی امپورٹنس ہے تو پھر آپ کی رسپونسیبیلٹی بھی اتنی ہی ہے جتنی اس خادم کی ہے it is not a salon ہم میں ایک پرسنل آپ کے ساتھ اور بات شہر کروں کہ میں اس بات پہ بڑا فخر کرتا ہوں کہ میرا بڑا بھائی جو اس گروپ کا روح روان ہے تو ہم میرے لیے تو وہ بڑی ایک اونر کی بات ہے کیونکہ ہمیں تو اپنے گھر میں ایک نبی ملا ہے تو ہمارے کرتے ہیں ہم یہ بینفٹ ہمیشہ لیتے ہیں کہ خدا نے ہمارے خاندان میں ایک نبی کو ہمیں دیا ہے لیکن یہ برکت آپ بھی اپنے خاندان کے لیے لے سکتے ہیں انہوں نے جس طرح ہمیں تیار کیا ہمارے پورے خاندان کو تیار کیا جس طرح ہمارے ساتھ یہ انگیج ہوتے ہیں آپ کی بھی یہ رسپونسبلیٹی ہے جو آپ کا دائرے کار ہے اس کے اندر آپ بھی اسی طرح سے اپنی خدمت کو کریں تاکہ آپ اس روحانی لیول پہ ہو کہ خدا کی برکت مجھے اس خدا کے بندہ کی وجہ سے ملے گی ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں ہم آج جس حوالے سے سیکھیں گے اور یہ باب اکثر جب بھی مجھے کوئی کونسپٹ کلام میں سے کوئی آیت چاہیے ہوتی ہے تو رومیو کا یہ باب ایسا ہے جو اکثر مجھے اچھے ریفرنسز پروائیڈ کرتا ہے اور وہ میرا ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ بنتا ہے ہم رومیو کی رومیو کا خط اس کے آٹھویں باب میں سے آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ جب آپ گھر جائیں تو پہلی سے لے کے گیارویں آیت تک آپ پڑھئے گا میں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے صرف اس کی پانچ آیت پڑھوں گا تاکہ ہم جتنا جلدی ہو سکے اس کے رہتے ہیں لیکن جو روحانی ہے اگر ہم یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہاں کسی جسمانی پرپس کے لیے نہیں آئے کیونکہ اگر کسی جسمانی پرپس کے لیے آئے ہوتے تو ہم کسی سینما کا روخ کرتے ہم کسی موسیقی کی محفل کا روخ کرتے ہم کسی پرفارمنس کو دیکھنے آتے ہم کسی طرح کی اور جسمانی انگیجمنٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتے آج جمعے کی شام ہے میں آفس سے جب نکلتا ہوں تو لوگوں کے پلان سنتا ہوں کہ آج ہم کوئی فارم ہاؤس پہ جا رہے ہیں یا آج میں اپنی فیملی کے ساتھ مووی دیکھنے جا رہا ہوں یا آج ہم دینر پہ جا رہے ہیں کیونکہ کل چھٹی ہے اور ہمارے پاس ویکنڈ ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے ویکنڈ کا آغاز خدا کے گھر میں آنے سے اور دعا سے کرتے ہیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے کہ ہم چونکہ خدا ون یسو مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں اس لیے ہم بلیسڈ ہیں ہم برکت حاصل کیے وئے ہیں شیطان ہمیشہ آپ کے پیچھے اس بات پہ لگا رہے گا کہ آپ کے اندر سے اس خیال کو نکال اور آپ کو ہمیشہ گناہ گار ٹھرانے کی آپ پہ الزام لگانے کی آپ سے ذرا سے کوتائی ہوگی وہ آپ کو ایسے ڈپریشن میں لے کے جائے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اس بات کو ہمیشہ اپنے زبان پر رکھیں کہ ہم یسو کے خون سے خریدے ہوئے بابرکت لوگ ہیں حالات اور واقعات میں بھی اس میں کوشش کروں گا لیکن چونکہ اس کلام نے مجھے اتنا امپیکٹ کیا تو شاید میں کچھ الفاظ یا کچھ جملے ایکسٹرا اس میں ضرور ایڈ کرتا جاؤں ہم تھے پانچوی آیت میں کیونکہ جو جشمانی ہے وہ جشمانی باتوں کی خیال میں رہتے ہیں لیکن جو روحانی روحانی نیت زندگی لیکن روحانی نیت زندگی اور اتمنان ہیں میں نے آپ سے کیا کہا تھا دعا میں کہ آپ اس وقت ریلیکس ہیں اس اتمنان کو جو خدا کی طرف سے آتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں یہی وہ اتمنان ہے جو آپ کو اس دنیا میں ان ساری آزمائش پریشانی تکلیف میں کسی طرح سے سکون بکشے گا ہم آگے چلتے ہیں مگر روحانی نیت زندگی اور اتمنان ہے اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہو سکتی ہے اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راستبازی کے سبب سے زندہ ہے خدا کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت نہ دیں ہو آمین اس وقت نو بجے ہیں میں نے آج کوشش کی کہ تھوڑا سا بڑا لکھ لاؤ تا کہ اگر چشمہ نہ بھی ہو تو کم اس کا مجھے پیج نظر آجائے تو یہ ایسا مجھے سمجھے گا کہ میں بہت سارے صفحے ہیں جن پر ہم نے بات کر رہی ہیں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ میں آپ یہ سے دو یا تین ایسی باتیں سیکھ کر جائیں جس کو آپ اپنی ڈیلی لائف میں ایمپلیمنٹ کریں ایسی کچھ چیز آپ کے پاس ہو اس کی مثال ایسی ہے جس وقت آپ بہت پریشانی میں ہو اور آپ آجائے اور اس وقت جو تسلی آپ کو ملتی ہے یہ اس تسلی کی بات ہو رہی ہے ایک سوونیر کی طرح آپ لے کر جائیں اور نہ صرف سن کے جائیں بلکہ یہ آپ کے جس طرح وہ داؤد کے پاؤچ میں جو پتھر تھے جس سے جاتی جولیت کو مارا تھا ای وانٹ کہ یہ جو ہم چند باتیں بھی کریں گے یہ ان پتھروں کی طرح ہو تاکہ جاتی جولیت آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ کے روحانی ہونے کی فضیعت کر رہا ہے آپ کے خدا کے بیٹے اور بیٹی ہونے کی فضیعت کر رہا ہے اس کو آپ اس پتھر سے مار تو پہلی بات جو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب خدا نے کہا کہ ہم روحانی ہیں تو روحانی ہونے کے چند کرکٹرسٹکس ہیں جو خدا نے مجھے اس کلام کے وسیلے سے سکھائے اور وہ کرکٹرسٹکس جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ان کرکٹرسٹکس کو اڈاپٹ کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم روحانی کہلاتے ہیں تو ہم میں وہ خصوصیت بھی ہونی چاہیے جو ایک روحانی شخص میں ہوتی ہے تو جو سب سے پہلی اور سب سے فور موسٹ خصوصیت ایک روحانی شخص میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک evangelical mindset ہوتا ہے اس کا ایک بشارتی ذہن ہوتا ہے میں نے کیا کہا ایک شخص جو کہ روحانی ہے اس کا ایک evangelical mindset ہوتا ہے میں اپنی بات کو explain کرتا ہوں پہلے میں ذرا چیپٹر کی heading آپ کو یاد کرا لوں میں ایک example آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا آپ سب نومان کوڑی کی کہانی سے واقف ہیں نومان کوڑی کس کی بشارت سے خدا کے نبی کے پاس گیا تھا اس کے پاس ایک میڈ تھی اور وہ میڈ کہاں سے آئی تھی جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو اس میڈ کو جب عورتے اور بچے لے کے آتے ہیں تو اس میڈ کو بھی وہ اپنے ساتھ لے آئی تھی اور وہ نومان کوڑی کی بیوی کی خدمت کرتی تھی کیا کہا اس نے کاش میرا آقا سامریہ میں ہوتا تو خدا کا نبی اس کی بیماری سے شفا دیتا اس کا کام شفا دینا نہیں تھا نہ ہی وہ دے سکتی تھی لیکن اس کو شفا تک پہنچانے کا کام خدا نے اس اچھی سے لیا اور یہ وہ بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کے خادم کے وسیلے سے کسی کو شفا ملے گی یا نجات ملے گی جس کو آپ لے کر آئیں گے وہ برکت آپ کا حصہ ہے آپ اگلے کو کب لے کر آئیں گے جب آپ کا ایک ایوانجیلیکل مائنڈ سیٹ ہوگا جب آپ کا یہ تھوٹ ہوگا کہ اس کو میں خدا کے پاس لے کر جاؤں ٹھیک ہے میں اس سے مزید اس میں بات نہیں کرتا بکہ ایوانٹ وانٹ ٹو میس آن دی ایوانجیلیکل مائنڈ سیٹ کو ایکسپلین کروں آپ سب سامری عورت کی کہانی کو جانتے ہیں میں نے سنڈے سکول کی کہانی یاد کر کر سارے اپنے کلام میں یہ امپورٹنس اف تیچنگ ار چلرن اور وہاں ان کو خدا کلام سکھانے کا گواہی کہلے یا ایک لیوی اگزامپل کہلے جب تک اس سامری عورت نے یسو کو مسیح قبول نہیں کیا تھا ٹھیک ہے فالو مائی ورڈز میں کیسے لیے ایسا ایسا بولتا مجھے خود کو بہت تیز بولے تو سمجھ نہیں آتی جب تک اس عورت نے مسیح کو قبول نہیں کیا تھا جب تک وہ نہیں مانی تھی کہ وہ نبی جو آنے والا ہے وہ یہ ہے تب تک وہ اپنے گناہ شپاتی تھی کیا کہتی میرا تو کوئی شوہر ہی نہیں جب وہ پہچان گئی جب وہ یہ مان گئی کہ آنے والے نبی یہ ہی ہے تو اس کا سٹیٹمنٹ کیسے چینج ہوا آؤ میں تمہیں اور یہ وہ ایک آدمی کے سامنے نہیں کہہ رہی وہ پورے شہر کے سامنے کہہ رہی ہے آؤ میں تمہیں وہ شخص دکھاؤں جس نے میرے سارے گناہ مجھ پر ظاہر کر دی ہے آپ کے وہ گناہ جو آپ کے شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں اس کے خون سے وہ ہی گناہ آپ کے لئے گواہی کا باعث ہو جاتے ہے آپ کو میں نے کونٹراس کر کے بتایا اب ہی وہ کون پہ ہی کھڑی ہے اور تو اس نے وہ ہی گناہ لے کر اپنی گواہی کے لئے استعمال کی ہے ہم آج یہ تو سامری عورت ہم نے جب کسی کو روح سے بھرپور گواہی دیتے سنا ہے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں خدا اندیس مسیح میں آنے سے پہلے بہت شراب پیتا تھا خدا روح نے مجھ سے یہ میری شراب چھڑوائی میں پہلے اس گندی عادت میں ملوث تھا میں یہ غلط کام کرتا تھا خدا کا خون کس طرح سے آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرتا ہے کس طرح سے وہ ایک درہ ہوا شرمندہ ہوا مائنڈ سیٹ آج ایک ایونجیلیکل مائنڈ سیٹ ہے اور اس کو اس بات کی پروا بھی نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے اب ان دونوں مثالوں سے ہم نے کیا سیکھا پہلی مثال سے ہم نے یہ سیکھا جس سیچویشن میں وہ نومان کوڑی کے گھر میں جو میڈ تھی یا جو بچی تھی آپ کو کیا لگتا ہے وہ غلام تھی بندی بنا کے لائے گئی تھی تو کیا اس کی حالت کوئی بہت اچھی ہوگی آپ کو پتا ہے کہ غلاموں کو کس طرح سے رکھا جاتا ہے پہلی بات جو مجھے یہاں سے سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ میری situation اس کو افیکٹ نہیں کر سکتی جو خوشی میرے اندر ہے وہ میرے بیرونی حالات کی وجہ سے چینج نہیں ہو سکتی this is the miracle of an evangelical mindset کہ بیڑیوں میں بندے ہیں کارٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں جیل میں بند ہیں لیکن کر کہ رہے ہیں پرستش کر رہے ہیں this is an evangelical mindset آپ اگر اپنے آپ ہم دوسری چیز کی طرف چلتے دوسرے پائنٹ کی طرف چلتے another very important aspect جو ایک روحانی شخص میں ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہ ایک burdened heart ہونا چاہیے he should اور she should اس کا ایک بوجھ سے بھرا ہوا دل ہونا چاہیے یہ جو بوجھ سے بھرا ہوا دل بوجھ سے بھرا ہوا دل ہے یہ بوجھ سے بھرا ہوا دل ہے اگر باپ کا دل دکھ سے بوجھ سے بھرا نہ ہوتا تو باغ ادن میں کبھی یہ وعدہ نہ کرتا کہ یہ میں تیری نسل سے اس کو بھیجوں گا جو اس کے سر کو اچھ لے گا یہ وہ خدا ہے جس کی حکم عدولی ہوئی ہے جس نے بڑے پیار سے ان کو بنایا اور اس باغ میں رکھا ایک حکم دیا اور وہ بھی انہوں نے نہیں مانا پھر بھی چونکہ اس کے دل میں ان کے لئے بوجھ ہے تو وہ ان کے لئے اب ہی بھی وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہاری مخلصی کا انتظام کروں گا دوسری بیسٹ ایک بوجھ سے بھرے دل کی یسو مسیح کی ہے جو سلیب پر ہمارے گناہوں کے لئے لٹکا ہوا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے وہ تو صرف اپنے باپ کی تابداری میں ہے اس حالت میں ہے کہ اب وہ باپ سے بھی کہتا ہے رومیو اس کا آٹھ باپ جس طرح میں نے آپ سے کہا اس کی چھبیسویں آیت ہے کہ روح خود آئیں بھر بھر کر میں نے پوری ٹرینیٹی آپ کے سامنے ایکسپلین کی اور اس کی بیسس پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک بوجھ رکھنے والا دل ہی کرسچینیٹی کی بنیاد ہے ہم نے کئی دفعہ خدا کے خادم کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں رات کے پہروں میں اٹھ کر اپنی کلیسیہ کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو روحانی سمجھتے ہیں تو ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں جو آپ اپنے دل میں خود اس کا جواب دیجئے گا کیا یہ بوجھ سے بھرا ہوا دل ہمارے اندر ہے اس کو آنسر کرنے کا ایک بڑا سمپل کوسٹن ہے آپ مجھے یاد کر کے بتائیں کہ وہ کب تھا جب آپ نے اپنے علاوہ کسی کے لیے روزہ رکھ کے اس کے لیے دعا کی تھی کس کے اپنی بات نہیں کر رہے کب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو بھائی میرے ساتھ ہے یہ بہت دکھی ہے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں گھٹنوں پہ جاؤں اور اس بھائی یا اس بہن کے لیے دعا کروں یا اس بھائی یا اس بہن کے لیے میں روزہ رکھوں اگر ایسا ہے تو خدا کا شکر کریں اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں آپ کو برکت پانے کا فارمولا بتا دیتا ہوں یسو نے قربانی کس کے لیے دی اپنے لیے تو نہیں دی لیکن اس کو انعام کیا ملا اسے وہ نام بخشا گیا بائبل کا فارمولا ہے ہم کبھی اپنی ذات سے نکلیں گے اگلے کے لیے دعا کریں گے روزہ رکھیں گے اپنے آپ کو اس کے لیے دکھ دیں گے تب ہی تو ہم مسیح کے نقش قدم پر چل پائیں گے جب ہم اس کے نقش قدم پر چل پائیں گے تب ہی ہم کہہ سکیں گے کہ ہم روحانی طور جب خدا توفیق دے گا محقہ ملے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بٹ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ میں تھوڑا سا ٹائم آپ کا لینا چاہ رہا ہوں and this is something very important the third point which I want کہ آپ اپنے ساتھ لے کر جائے ابھی تکھ ہم نے دو چیزوں کی بات تھی one is that if you are a spiritual person اگر آپ اپنے آپ کو روحانی کہتے ہیں تو اس کا ایک لٹمس test یہ ہے کہ اپ ایک evangelical mindset ہونا چاہیے دوسری چیز کیا ہے that you should have a burdened heart یعنی آپ ایک بوجھ رکھنے والا دل ہونا چاہیے اور وہ بوجھ رکھنا صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہونا چاہیے third and the final thing آپ اگر روح میں ہیں تو آپ اپنی ترقی کو measure کر سکیں sorry ایک بہت important چیز ہے جس میں جو مجھے بہت زیادہ strike کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ یونہ کی انجیل پڑھیں تو ایک بڑا مشہور حوالہ ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میرا باپ نیکس کیا ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی let's read this together ہمیں بہت time نہیں لگے گا لیکن میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ خدا کے کلام کو پڑھنے کی برکت ہے وہ اور کسی بھی انسان کے الفاظ سے کہیں زیادہ ہیں یونہ کے انجیل اس کا پندروا باب ہے اور ہم صرف الفاظ پر غور کریں گے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغ بان ہے پتنی لوگوں کو ٹرنیٹی سمجھ آنے میں اتنی پریشانی کیوں ہوتی جب بھی وہ اپنا ذکر کرتا ہے باپ کا ذکر کرتا ہے روح کا ذکر کرتا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں میرا باپ باغ بان ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کارڈ ڈالتا ہے کون کارڈ ڈالتا ہے اور اس کی مثال ہمیں دوبارہ کہاں ملتی ہے ایک تمثیل یسو نے سنائی کہ مالی موجود تھا لیکن باغ کا مالک آیا اور اس نے کہا کہ میں اتنے سالوں سے اس درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بائبل چینج ہو گئی اس صورتی کو اس کنفیگریشن کو اس ارینجمنٹ کو آپ کسی اور کتاب میں لا کر دکھائیں لیکن دو پوائنٹ وہ کارڈ ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے اب آپ اس پلی کو اس دعا کو جو اس مالی نے اس وقت اس مالک سے کی گھر جا کے پڑھئے گا اور اس کو اس سے ملائی گا کہ میں اس پہ اور محنت کروں گا میں اس کے گرد کھڑا کھو دوں گا میں کھار ڈالوں گا یہ اور پھل لے کر آئے گا وہ اسے کارڈ ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی اسے چھانٹا ہے تاکہ زیادہ پھل والے ہیں جس وقت آپ نے یسو کو قبول کیا تھا جس وقت آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی اس وقت سے لے کر آج تک آپ اپنی روحانی جرنی کو میجر کریں آپ نے کتنا پھل دیا ہے اور اگر آپ نے پھل نہیں دیا ہے تو آپ کے خلاف کلام کا فیصلہ موجود ہے اس میں سے مجھے سیکھنے کے لیے کیا ایسپیکٹ ہے یا کیا کلام ہے اگر جس دن سے میں نے یسو کو قبول کیا ہے میں اس دن کی بات نہیں کر رہا جس دن آپ ایک کرشن گھرانے میں پیدا ہو ہے جس دن آپ نے یسو کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے جس دن سے آپ ایک born again کرشن ہیں اس دن سے آج کے دن تک آپ اپنی روحانی جرنی کو evaluate کریں اگر اس میں progress ہے تب تو آپ اس انگور کے حقیقی درخت کے ساتھ پیوست ہیں اگر اس میں progress نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمارا پچھلا گزرا ہوا دن ہمارے اگلے والے دن جو آتا ہے وہ اس پچھلے دن سے بہتر نہیں ہوتا میں روحانی طور پر بات کر رہا ہوں اگر ہم کلام سے کچھ نیا نہیں سیکھتے اگر ہم کوئی رویا نہیں ملتی اگر ہم کسی نئے کے ساتھ میں جب ایک آیت کو پڑھ رہا تھا تو خدا کا خادم ہوتے ہوئے جو مجھے چیلنج اس میں ملا وہ یہ تھا کہ ہم خادمین بھی بڑے کمفٹبل ہو گئے ہیں ہم بھی اسی فروٹ کو اسی پھل کو جو ہم پیدا کر چکے ہیں اسی کو پیدا کیے جاتے ہیں اس طرح بھائی کہتے ہیں نا کہ خدمت یہ جو ہماری خدمت ہے اصل خدمت کیا تھی جب آپ یہاں سے باہر نکلے اور اس کو خدا کی طرف لے کر آئیں جو ابھی خدا سے دور ہے نہ کہ یہ جو یہاں پہنچ گئے ہیں انہی کو ہر ہفتے ہم کلام سنا سنا کے جو ہے وہ اسی فروٹ کو ہم پولش کیے جا رہے ہیں تو وہ بہت ضروری ہے ہمیں روحانی طور پر بڑھنا بہت ضروری ہے لیکن ہمیں اب اس پھل کی بھی تلاش کرنی ہے جو کہ نیا پھل ہے اب اس کا مطلب ضروری غلام ہے لیکن خدا نے اس کو حمد دی کہ اس حالات میں بھی اس نے گواہی دی تو خدا سے دعا کریں کہ جس جگہ آپ درتے ہیں جب میں بھی ایک ایسی گیترنگ میں بیٹھا ہوتا ہوں جہاں پہ تو خدا توفیق دیتا ہے ایسے ہی آپ نے بھی نئے پھل کی تلاش کرنی ہے باہر نکلیں ضروری نہیں ہے کہ اگر خدا آپ کو جیسے جیسے بڑھائے لیکن ابھی تو وہ لوگ جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں ابھی تو انہوں میں بھی خدمت کرنی باقی ہے تو ایسے کسی کے لئے دعا کریں جو آپ کو لگتا ہے خدا سے دور ہے اور جب آپ اپنے خلوت خانہ میں دعا کریں تو پھر تو آپ کسی کے لئے دعا کر سکتے ہیں جب آپ خدا کے خدموں پر خدا کے سامنے ہوں تو پھر تو آپ کسی کے لئے دعا کر سکتے ہیں اس وقت کون سا ڈر لک فور نیو فروٹ نیو فروٹ is ایکشلی سپیرچل پروگریس جب ہم نیا پھل پیدا کریں گے وہی ہماری روحانی گروت ہے اگر ہم اسی پھل کو جو ہمارے پاس ہے وہ پولش کرتے رہیں گے تو اس کی برکت اپنی ضرور ہے لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ کی شاخ ہری بھری رہیں نو پچیس ہو گئے ہیں let's wrap up صرف ایک ریویزن کے طور پر میں آپ کے ساتھ یہی تین باتیں ریپیٹ کرتا ہوں میں نے کلام کو میں نے خدا سے یہ درخواست کی کہ ایک لٹمس ٹیسٹ تو ہے کہ اگر میں کسی سیچویشن میں ہوں اور مجھے یہ سوچنا پڑے کہ میں نے ہم جتنی اپنے لئے استعمال کریں اتنا ہمارے لئے یہ بہتر کام کرے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب اس دنیا میں رہتے ہیں ہماری بہت ساری انگیجمنٹ ہیں جو جسمانی طور پر ہیں جو مالی طور پر ہیں جو خاندانی طور پر ہیں جو ایک برادری کے طور پر ہیں اور وہ سب چیزیں ہمیں بہت پریشان کرتی رہتی ہیں اور ایک مایوس دل جو ہے وہ کسی کو اور آگے خوشی دے نہیں سکتا آپ جب ایک چراغ جو خود بجھا ہوا ہوگا وہ آگے کس طرح سے جو ہے وہ لائٹ دوسرے دیے کو دے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باہر کی سٹیٹ جو بھی ہو آپ کے اندر کی سٹیٹ اندر کی سٹیٹ سے میری مراد آپ کی رو جو ہے وہ ایکٹیو اینڈ اپ اینڈ رننگ ہونی چاہیے اس کے لیے سیمپل سی کیا ہیں کہ اگر آپ ایک ایوینجیلیکل مائنڈ سیٹس آپ میں ہے آپ میں پریویل کرتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ خدا کا رو آپ میں کام کر رہا ہے اگر کسی کا دکھ سن کر آپ کا دل بیٹھتا ہے اور آپ کا دل یہ کرتا ہے کہ میں دعا کروں اور اس کے لیے روزہ رکھوں یا کسی کو گناہ میں دیکھ کر آپ خدا کے پاس لے کر آؤ تو that is the second characteristic which tells you that you are a spiritual person and third اور سب سے important چیز آپ اپنی روحانی پروگرس کو میجر کریں اگر آپ روحانی طور پر پروگرس کر رہے ہیں تو اب تک آپ اس درخت کا حصہ ہیں اگر آپ کے اندر روحانی پروگرس نہیں مجھے دیا ہے اس میں روحانی پروگرس شو کروں کہ جب میرا روحانی اپریزل ہو جب پورے سال کے بعد میری ای سی آر بنے جب یہ ڈیسائیڈ ہو کہ اگلا سال اس درخت کو لگے رہنے دینا ہے تو میرے سکور کارڈ میں اتنا سکور ہو کہ میں کہ کہ میں کہ میں ایک اچھی کشتی لڑ چکا میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا اور اب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونکتا ہوں آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے ساتھ چلنے کی توفیق دے آمین آپ سب خوش ہیں ہلیلوی کیسا لگا کلام آپ لوگ کو